موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی آشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الیوم الدین اما بعد ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا عظمت اہمہ کے اس پروگرام میں ناظرین اس سے پہلے ہم نے آپ کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ گوشوں کے بارے میں بتلائے تھا اور بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بادشاہوں کے پاس جاتے نہیں تھے سلاتین سے کوئی زیادہ تعلق نہیں رکھتے تھے کاروبار تجارت ان کا کچھ تھا نہیں تو گزر آقاق کیسے ہوتی تھی اور اس کے تعلق سے ہم نے بتلایا تھا کہ ان کے والد نے ایک جاگیر چھوڑی تھی اسی سے وہ اپنی زندگی کے اخراجات پوری کرتے تھے ہوتا یہ تھا کہ جب ان کو اپنا حصہ ملتا تھا تو وہ پیسے بچا کر رکھ لیتے تھے اور جب کبھی سفر میں جانا ہوتا تو اندازہ لگاتے کہ یہ سفر اتنے دنوں کا ہو سکتا ہے تو اتنے دنوں کی تیاری کرتے نانبائی سے روٹی بنواتے روٹی بنواتے اور بنوا کے روٹی سکھا لیتے خوب اچھی طرح سے روٹیاں جب سوک جاتی تو تلے اوپر ایک دوسرے کے رکھ کے بوری میں اور اس کو اچھی طرح سے سل دیے جاتا اور اس طرح سے آپ اپنی سواری کبھی اونٹ پر کبھی گھوڑے پر کبھی خچر پر بیٹھ کر نکلتے تو دونوں طرف اس کو بار کر لیتے جب بھوک لگتی تو اسی سوکھی روٹیوں میں سے روٹی نکالتے پانی میں تھوڑی دھیر بھگوتے اور پھر اس کے بعد کھا لیتے اتنی دشوار زندگی ایک بار سخت بیمار ہوئے بچنے کی امید نہیں رہی جو لوگ آپ کے عقیدت مند تھے اور جو آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے تھے جو آپ کے احسازہ میں تھے ان لوگوں کو بڑی فکر ہوئی علم حدیث کا نادر و نایاب یہ حیرہ کیا اس طرح ضائع ہو جائے گا دور درست سے بڑے بڑے حکیم بلوائے گئے حکیم نے قارورہ چیک کیا ناظرین ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں آج کل جو کام مشینے کرتی ہیں پیشاب ٹیشٹ کا اور دوسرے ٹیشٹ جو ہوتے ہیں یہ سارے کام پہلے زمانے میں حکمہ کرتے تھے اور وہ آدمی کی بیماریوں کو قارورہ چیک کر کے پہچان لیا کرتے تھے حکیم نے جب آپ کا قارورہ چیک کیا تو اس نے بتلایا اس آدمی کو بیماری تو کچھ نہیں ہے لیکن زمانہ دراز سے اس نے کوئی روغن استعمال نہیں کیا جسم میں روغن کی کمی سے ان کی یہ حالت ہوئی ہے اور کمزوری اس حد تک بڑھ گئی ہے کچھ دنوں تک ان کو روغن دو مطلب ہی تیل اور گوشت یہ چیزیں دی جائیں تو اس سے ان کی طبیعت صدہر پذیر ہو جائے گی لوگوں نے معلوم کیا کہ یہ کیا قصہ ہے حکیم بتلا رہا ہے کہ ایک زمانے سے آپ نے روغن استعمال نہیں کیا ہے یہ کیسے فرما کیا کروں میں سفر میں رہتا ہوں اکثر احادیث کی تلاش میں اور مجھے کھانے پینے کی زیادہ اول تو چاہت نہیں ہوتی ہے اور ہوتی ہے تو تکلفات میں نہیں پڑتا روٹیاں بنوا لیتا ہوں وہی روٹی پانی میں بھگو کے تھوڑی دیر نرم ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد کھا لیتا ہوں اور سالن سالن کہاں ملتا ہے سالن ایک زمانے تک نہیں کھایا سالن نہیں کھایا تو جسم میں روغن نہیں گیا نہ گھی نہ تیل اور نہ گوشت جو چروی سے ہمیں جسم میں روغن ملتا ہے لوگوں کو تاجب ہوا کہ کوئی آدمی اس حد تک اپنی صحت کے بارے میں بے پرواہ ہو سکتا ہے اس اعتوار سے دیکھئے تو یہ بے پرواہی کہلائے گی لیکن حدیث رسول کی تلاش و جسجو میں جو انہماق تھا تو در حقیقت وہ لا پرواہی نہیں تھی بلکہ اپنی صحت تمام تر توجہ انہوں نے ایک خاص سمت میں لگا رکھی تھی ایک اور بات برسویل تذکرہ بتاتا چلوں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچپن میں پڑھتے ہوئے جب ان کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی اس کے بعد پھر جب روشنی آئی اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو ایک دن انہوں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور خواب میں یہ دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر سے مکھیہ اڑا رہے ہیں خواب سمجھ بھی نہیں آیا اس زمانے کے جو علمات ہیں خاص طور سے وہ جو خوابوں کی تعبیر میں مہارت رکھتے تھے ان سے یہ خواب عرض کیا گیا فرمایا یہ خواب تمہارے لئے بشارت ہے کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منصوب غلط بے بنیاد منکر جھوٹی تمام طرح کی احادیث کو صاف کر دوگے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جو بات بھی منصوب کی جاتی ہے صرف صحیح رکھو گے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دل میں تمنا جاگی کیوں نہ میں اس خواب کو سچ کر دکھاؤں بس اسی دن سے دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں گا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف صحیح ترین احادیث ہی جمع کی جائیں گے اور پھر آپ نے الجام الصحیح المسرط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا ایک مجموعہ تیار کرنے کی ٹھانی اور اس میں لگ گئے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے زندگی میں بڑے اسفار کیے بخارہ سے نکلے بغداد گئے کہ اُس زمانے میں بغداد اور روس البلاد تھا تمام دنیا کے علماء وہاں جمع رہتے تھے آپ نے مصر شام کے سفر کیے اور وہاں کے علماء سے استفادہ کیا حجاز آئے اور حجاز لمبی مدت گزاری برابر چھے سال تک قیام کیا حجاز میں کوفہ اور بغداد اور پھر بسرا ان تمام شہروں میں بار بار آپ کا جانا ہوا اور جب بھی سنتے کہ کوئی محدث وہاں کچھ ایسی حدیثیں روایت کر رہا ہے جو میرے پاس نہیں ہے فوراں وہاں پر جاتے اور اس سے وہ احدیث لیتے ان کی تخریج کرتے چھان پھٹک کرتے اس کی تحقیق کرتے دیکھتے کہ یہ حدیث جو انہوں نے بیان کی ہے دیگر علماء کے یہاں یا ان کے ساتھیوں کے یہاں کس طرح سے روایت کی گئی ہے اور کیسے پائی جاتی ہے پھر جس استاد سے انہوں نے لی ہے وہ استاد اس حدیث کو کس طرح روایت کرتا ہے غرض یہ کہ حدیث کی چھان بین کا اتنا گہرہ کام اور مطالعہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے رکھا کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کی شہرت تمام عالم اسلام میں پھیل گئی ایک بڑا سفر آپ نے نیشہ پر کا کیا نیشہ پر اس زمانے میں علم علم حدیث علم فق اصول اور دیگر علوم فنون کا ایک بڑا مرکز تھا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نیشہ پر تشریف لے گئے نیشہ پر ہی میں حضرت امام مسلم مسلم ابن الحجاج القشیری سہی مسلم کے مصنف رہتے تھے اور ان کے استاذ امام محمد بن یاہیہ زہلی وہاں کے سب سے بڑے محدث مانے جاتے تھے ایسی حالت میں نیشہ پر کے سفر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے لئے بہت اہم اور ضروری تھا امام صاحب نیشہ پر میں جب داخل ہوئے تو جوش و جذبے کے ساتھ لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور ان استقبال کرنے والوں میں حضرت امام مسلم بھی موجود تھے امام مسلم رحمت اللہ علیہ بہن فرماتے ہے کہ جب آپ نیشہ پر تشریف لائے تو اس دھوم دھام سے آپ کا استقبال کیا گیا جیسے والیان ریاست اور سلاتین عالی مقام کا استقبال کیا جاتا ہے امام صاحب نیشہ پر پہنچ کر درس و تدریس حدیث میں لگ گئے علماء شہر اکثر اوقات آپ کے درس میں حاضر ہوتے امام صاحب کی معلومات حدیث سے مستفید ہوتے خود امام مسلم کا یہ حال تھا کہ امام صاحب کی روزان مجلس کبھی ان سے خالی نہیں ہوتی تھی ایک دن امام صاحب کی جامعیت اور تباہر علمی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ بے اختیار حضرت امام بخاری رحمت اللہ کی پیشانی چوم لی اور جوش میں آ کر کہا اے ملک حدیث کے بادشاہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کی قدم بوسی کا شرف حاصل کر سکوں امیر المؤمنین فی الحدیث یہ حضرت امام مسلم رحمت اللہ اللہ کا دیا ہوا لقب ہے جو بعد میں اس قدر مشہور ہوا کہ تمام آپ کے سوان نگار آپ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کے مقدس نام سے یاد کرتے ہیں امام محمد بن یاہی زہلی بڑے پائے کے محدث تھے امام مسلم کے استاد تھے نیشہ پر میں ان کی ایک درسگاہ تھی اور وہاں پر دور دراز سے آئے ہوئے محدثین کا اور خود نیشہ پر کے محدثین کا جمگٹا لگا رہتا تھا وہ خود بھی امام صاحب کی مجلس میں آتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بھی کہتے تھے جانے کے لیے لیکن کچھ دنوں کے بعد حال یہ ہوا کہ حضرت امام زہلی کی درسگاہ رفتہ رفتہ بے رونق ہونے لگی ایک دن امام زہلی اپنی مجلس میں کہنے لگے کہ کل محمد بن اسماعیل بخاری کی ملاقات کو جانا ہے جس شخص کا جی چاہے میرے ساتھ چلے لیکن خبردار امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے کوئی ایسا سوال کوئی نہ کرے جس سے کسی بھی طرح کا نزا کھڑا ہو اور بدمذاقی ہو اس کا اثر یہ ہوا کہ تمام طلبہ جو شریک درس رہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بات بڑی توجہ سے سنتے رہے احادیث لکھتے رہے لیکن جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے ایک جو الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں کیا وہ مخلوق ہیں اس کے اصلی الفاظ یہ تھے لفظی بالقرآن مخلوق امام صاحب خاموش رہے اس نے پھر پوچھا امام صاحب پھر خاموش رہے پھر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ دیکھ کر کہ یہ آدمی برابر پوچھتا رہے گا فرمایا کیا فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یہ ہرگز مخلوق نہیں ہے اور جو الفاظ ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں وہ ہمارے الفاظ ہیں اور ہمارے الفاظ ہماری زبان کی حرکت سے پیدا ہوتے ہیں اور یہ ہمارا فعل ہے اور ہمارے افعال مخلوق ہیں امام صاحب کے اس جواب نے بعض لوگوں کو ایک طرح کی بدگمانی میں بتلا کر دیا اور تو خود امام زہلی بدگمانی میں بتلا ہو گئے یہ مسئلہ بڑا گہرا تھا امام زہلی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ آدمی اس لائق نہیں کہ اس سے محاصل کیا جائے کیونکہ اس کے عقیدے میں خلل ہے کیونکہ یہ قرآن کو مخلوق کہہ رہا ہے حالکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قرآن کو مخلوق نہیں کہا تھا انہوں نے تو صاف صاف اعلان کیا تھا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق پھر اس کے بعد وضاحت کی اس بات کی کہ ہمارے موز سے جو الفاظ نکلتے ہیں یہ الفاظ ہماری زبان کی حرکت سے پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے افعال ہمارے اپنے افعال سے پیدا ہوتے ہیں اور ہماری حرکات و افعال یہ مخلوق دونوں باتوں میں بہت بڑا فرق تھا لیکن امام زہلی کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ مانتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں یہ مخلوق ہے حالانکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا انہوں نے اپنی مجلس میں منازی کرا دی جو شخص لفظی بالقرآن مخلوق کا قائل ہو ہماری مجلس میں شریک نہ ہو اور اس طرح سے ان دو بڑے محدثوں میں آپس میں غلط فہمی پیدا ہو گئی حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ کو اس سے بہت دکھ اور تکلیف ہوئی کیونکہ وہ اس بات سے واقف تھے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا وہ مقصد نہیں ہے جو امام زہلی بیان کر رہے اب امام زہلی ایسا کیوں کہہ رہے اللہ علیہ نے لکھے تھے کیونکہ وہ بھی شاگر تھے تو وہ اونٹوں پہلے دوا کر ان کے بھیجوا دیئے جب یہ اختلاف نازک حد تک پہنچ گیا تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نیشہ پر کو خیر باد کہنا اور چھوڑ دینا ہی مناسب سمجھا اور وہاں سے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قصد کیا اپنے اس شہر کا جہ شہر میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی یعنی بخارہ میں اہل بخارہ کو جب یہ پتا چلا کہ وہ بچہ جو کل یہاں پیدا ہوا تھا آج وہ عالم اسلام کا سب سے بڑا محدث امیر المومنین حدیث ہو گیا ہے اور آج وہ آ رہا ہے تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا استقبال بہت زوردار طریقے سے کیا گیا بخارہ میں امام صاحب ایک مدت تک آرام و راحت سے زندگی بسر کرتے رہے لیکن آخر وہ طبیعتیں جو کسی کے عروج کو دیکھ نہیں پاتی ہیں ان کو اس میں جلن و حسد پیدا ہوا تو کچھ لوگوں نے غلط فتوے آپ کی جانب منصوب کیے اور ساتھ ہی حاکم بخارہ کو آپ کی جانب سے بدگمان کیا اس نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو درخواست کی کہ آپ ہمارے یہاں آئیے اور ہمارے اور آجزی اس انداز کی کرنا کہ علم ظلیل ہو جائے یہ آپ کو منظور نہیں تھا لہذا آپ نے اس سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے حاکم بخارہ اور آپ کے درمیان غلط فہمی بڑھتی رہی اور اس نے آخر یہ کہہ دیا کہ آپ جلد سے جلد بخارہ چھوڑ دیجئے اور اس کی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا خرطنگ نام کا وہاں پر رہتے تھے حضرت امام بخاری رحمت اللہ وہاں کے قصد سے نکلے خرطنگ پہنچے تھے عید کا چاند نکلنے والا تھا حضرت امام بخاری رحمت اللہ نے دعا فرمائی اے اللہ اگر تیری یہ زمین اپنی وسط کے باوجود میرے لئے تنگ ہو گئی ہے تو تو مجھے اپنے پاس بلالے شاید قبولیت کا وقت تھا حضرت امام بخاری رحمت اللہ کی زبان سے نکلے ہوئی یہ الفاظ عرش الہی سے جا ٹھک رائے اللہ رب رب نے قبول فرما لیے اور وہیں اس مقام پر خرطنگ کے مقام پر حضرت امام بخاری رحمت اللہ کی وفات ہو گئی بہت سارے لوگ جب وفات ہو گئی آپ کی تو لوگوں کے غم کا اور ان کے افسوس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا لوگ بے اختیار روتے تھے اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ کو یاد کر کر کے اس قدر دہارے مارتے تھے کہ دوسرے لوگوں کو نہ صرف رشک ہوتا تھا بلکہ عبرت ہوتی تھی یہ دو سو چھپن کا واقعہ ہے شب کو نماز کے بعد انتقال ہوا شوال کے مہینے میں تیرہوی تاریخ کو پیدا ہوئے تھے اور شوال ہی کا مہینہ تھا چاند رات دو شمبہ کو وفات پائی عید کے دن زہر کی نماز کے بعد تجہیز و تکفین ہوئی آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نصیحت کی تھی کہ کوئی آدمی اپنے موت کی دعا نہ کرے حضرت امام بخاری نے اپنے موت کی دعا نہیں کی لیکن یہ دعا کی اے اللہ اگر دنیا اپنی وسط کے بوجود میرے لئے تنگ ہو گئی ہے تو مجھے اپنے پاس بلالے یعنی دنیا میں رہنا اگر میرے لئے مفید اور مناسب نہیں ہے تو مجھے اپنے پاس بلالے اللہ رب العزت نے اس ولی کی دعا قبول فرمالی اور اپنے پاس بلانے کا انتظام کیا لوگ عید کا چاند دیکھ رہے تھے اور اسلام کا اور حدیث کا چاند غروب ہو رہا تھا اللہ رب العزت ہزار ہزار رحمتیں نازل کریں حضرت امام بخاری رحمت اللہ پر اور ان کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے خاص طور سے حدیث کے لیے پروردگار ان کو شرف قبولیت سے نوازے اور ان کے اس دنیا کے اندر بے نظیر یادکار کو ہمیشہ باقی رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو پڑھتے رہیں ناظرین پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت تکھی اپنا خیال السلام علیکم ورحمت اللہ مبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں